اسلام علیکم جی ساکر صاحب کیا حال بجے ٹھیک ہو بجن داڑا یوٹیوب تو بے کیا سی داڑا چینل او دی اوباد کے تسی دروازے بناندی ہو داڑا نے رابطہ کیتا تے میں ایک گار بنا کے تحفہ دیتا سی اپنی فیملیج کی سے تے او دوان دسیاہ دے بارج کے دروازے بنانے ہیں ماشاءاللہ تساں بڑا اچھا تعاون کیتا ہے اور ٹائم تے دروازے بنائیں اور بے انتیاہ خوبصورت نا تسی جیڈا ہے نا وہ داڑا کام یقین جاناں میں نے اس دے میرے کوئی الفاظ کوئی نہیں کہ میں داڑا کام دی کیتا نہیں کہ تعریف کروں تے ایک تے پرفیشنل طریقے نا تساں کام کیتا ہے ایک بہترین کام کیتا ہے دو جا ٹائم تو پہلے کیتا ہے تیسرا جناب تسی پیسے دی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتا تیسان قد ہوں چاہیتا ہے یعنی کہ تساں کام کر رہے ہوں تے پہلے پیسے کو دیتے ہیں ان کو باقی بات دیتے ہیں یعنی کہ تسی ساتھ دینا پیسے دی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتا ٹھیک ہے جی پرائیس داڑی ٹھیک سی کام داڑا بہترین سی تے ساکیب صاحب میں انشاءاللہ اپنے باقی سننا ہے دوستوں نے بھی کام دا کہ ساکیب صاحب انتیاہی اچھے ایک ہلاک دے مالک نا جی اچھا کم کردیں اچھی سروس دیں دیں باقی جیڑے میرے دوستوں نے وہ اگر ویکھنا چاہاں کام کرانا چاہاں تے میں انہوں نے ضرور ایک کام دا کہ انہوں نے کام کراؤں دا انہوں نے کام کراؤں دا انہوں نے موقع دیو کام کراؤں دا باقی سوری میں اطارف تے اپنے کرایاں نزیر کندل نا میرا جی پچھے مانڈی باونت دن تو اس وجہ تو یوٹیوب تے چینل ویکھا سی ساکب صاحب پھر انہوں نے دابت ہویا تو ماشاءاللہ یہ اپریشیٹ بہت اچھا کام کی تانا تینکی ساکب صاحب انشاءاللہ پھر نبت ہوئے دا حافظ بمبلی میں موجود ہوں جو اس علاقے سے ہیں میرے دوست وہ تو جانتے ہوں گے ادھر نظر گندل صاحب جو کہ خود ڈینمارک میں ہیں انہوں نے ہمیں یوٹیوب سے سرچ کیا اور ہمیں یہ کام دیا اور الحمدللہ آج ان کی چائز ان کی پسند کے مطابق یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو اس گھر کا ریویو کرواؤں گا کون سے دروازے لگائے اور کیا میٹیریل یوز کیا اور اس کی کیا کاسٹ آئی اور اگر آپ بھی اس طرح کا گھر بیٹھے کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرا ویٹس ایپ نمبر سکرین پہ چالا ہے مجھ سے رابطہ کیجئے میرا یوٹیوب چینل وزٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہم کیچینل علماری کا کام بھی کرتے ہیں تو آپ اس سلسلے سے بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں نظر بھائی جو ہے نظر گندل جو کہ ڈینمارک میں ہے جن کا یہ کام ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں حدمت کا موقع دیا اور الحمدللہ آپ کی پسند کے مطابق آپ کام آج کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا تو چلیے ویورز میں آپ کو اس گھر کا ریویو کرواتا ہوں اس کام کے بارے میں بتاتا ہوں جی ویورز یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے اور اس میں ہم میں اس وقت گراؤنڈ فلور میں مجود ہوں اور یہ گھر کی مین انٹری ہے تو اس کو بات کی جائے دروازے کی تو اس کا سائز ہے پانچ فوڈ بائی سات فوڈ یہ فل فائبر میں لگایا گیا اور اسے پالش کیا گیا تو یہ کسٹمر جو ہے ڈیزائن اور پالش کلر خود جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ساتھ میں ہم نے لکڑی کی بیڈنگ لگائی ہے ڈبل اور اسے بھی گولڈن ٹاچ دیا اوپر ماشاءاللہ لکھا ہوئے جی اور گولڈن بنایا اور بہت خوبصورت ہے اور ساتھ اوپر جو ہے وہ کارنس لگائی گئی ہے تو یہ ایک اوورال مین دروازے کی لکھ ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ ساتھ میں ڈرائنگ کے ڈورز ہیں وہ بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اور اگر اس کی مین آرڈ ویر کی بات کی جائے تو اسے لارج سائز کا براس لاگ جو کہ ہمارا سٹینڈر ہے وہ ہم نے لگایا ہے پھول گولڈن کیے گئے ہیں تو یہ بہت خوبصورت لاگ رہا ہے یہ آپ نے دیکھا لیا اس کے ساتھ اگر گھار کے اندر چلیں سب سے پہلے رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ڈرائنگ کا انسائیڈ ڈور ہے تو ادھر ہم نے دروازے لگائے ہیں جی پلائی کے پینل ڈور جسے کہ ملیشیا کے پینل ڈور جو امپورٹڈ ہوتے ہیں وہ لگائے ہیں یہ جو پلائی ہے یہ امپورٹ کی جاتی ہے باہر سے یہ پانی سے دوب سے جو ہے اس کی لائف بہت زیادہ یہ خراب نہیں ہوتی بیڈنگ کی بات کی جائے تو ادھر بھی ہم نے یہ لکڑی کی بیڈنگ کیل ہی لگائی ہے اور اچھی کوالٹی کی جو کہ خراب نہیں ہوگی اور اس کے اوپر ہم نے پالش کی ہے تو یہ پالش کلر بھی جو ہے وہ کسٹمر خود پسند کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت پالش ہوئی ہے انٹیک پالش اسے بولتے ہیں لاغ کی بات کی جائے تو اس گھر میں یہ دروازے جس طرح یہ ڈیفرنٹ ہے اسی طرح ادھر لاغ کا جو ڈیزائنگ انڈور ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اور مین لاغ ڈیفرنٹ ہے سٹینڈرڈ لاغ براس لاغ جو لگاتے ہیں کبزے ہم لوگ بیرنگ کے یوز کرتے ہیں لیکن اس گھر میں آلرہی کبزے وینڈ کیے گئے تھے اس لیے ہم نے دوسرے لگایا تو یہ پلائی کے دروازے بھی انڈور اور اونڈور ان کی سیم لک ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر پار اور ہر دروازے کے ساتھ ہم نے دور سٹاپر لگایا تاکہ یہ دروازہ دیوار کے ساتھ نہ لگے تو اس کو جو یہ ہم نے لاغ لگایا یہ براس کا کبزے اور لارڈ سائز چھٹکی ہماری فیٹنگ اور ڈیلیوری فری ہوتی ہے آپ نے ہمیں گھار ویزٹ کروانا ہے ہم انشاءاللہ دروازے آپ کے گھار تک لے کے آئیں گے اور لگا کے دیں گے اس کے چارجز نہیں ہیں اور اگر آپ ساتھ میں یہ ساتھ ٹوٹل کام کروانا چاہے پالش بیڈنگ ہارڈوئر لاغ تو یہ ہم ٹوٹل بھی کر دیں گے آپ کو ایک سکرو بھی بزار سے خریدنا نہیں پڑے گا ٹوٹل آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق ہم کام ڈان کر کے دیں گے تو یہ ساتھ میں بیڈ روم ہے جی تو ان کی آپ نے لک دیکھی ہے یہ کلیفٹن ڈیزائنے سے بولتے ہیں اور ملیشیا کی کلائی ہے تو اس کو آئی کوالٹی میں ہم بناتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے نیکسٹ اگر بات کی جائے تو یہ سیڑھی ہیں جی جہاں ہم ہم فرس فلور کی طرف جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ وزٹ کراتے ہوں تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک بیڈ روم ہے یہ جی لیفٹ سائٹ پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف درائنگ ہے اور یہ لیفٹ سائٹ جو ہے خال کی طرف درائنگ کا ڈور ہے ایسے بھی ہم نے اسی طرح پالش کیا تو یہ آپ دیکھیں فیٹنگ بھی ہماری بلکل سمودھ جو ہے یہ دروازہ کھولے گا جدر آپ روکنا چاہیں دروازے کو روکے گا ایسا نہیں ہے کہ دروازہ انسائٹ یا اوٹسائٹ جا لگے تو انسائٹ اوٹسائٹ ڈبل سائٹڈ بیٹنگ لگائی گئی ہے یہ لکڑی کی کیل کی ہوتی ہے ساتھ میں لوئے کی جو فریم ہے انہیں صاف کر کے انہیں بھی پالش کی آگیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو انسائٹ نہیں دکھایا یہ دروازہ جو کہ مینڈ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں انسائٹ اوٹسائٹ فائبر کی خاصوصیت ہے کہ ڈبل سائٹڈ ڈیزائن ہوتا ہے اور یہ پانی دوب سے کیلہ لگنے سے خراب نہیں ہوتے ان کی لائف ٹائم جو ہے وہ ورنٹی ہوتی ہے اور یہ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ اگر نیکس چلیں بیک سائٹ پہ تو گھر ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے وہ کچن کا ڈور ہے جی ساتھ اس میں واش روم ہے اور یہ بھی ایک بیٹ روم یہ بیک سائٹ پہ بھی ایک ڈبل دروازہ مین یہ بھی پانچ فوٹ اور سات فوٹ ہے یہ ہم نے اسی کلیفٹن ڈیزائن میں لگایا اور یہ دیکھیں یہ بھی فائبر سے کم خوبصورت نہیں لگ رہا اتنہ ہی یہ پائیدار اتنہ ہی خوبصورت ہے اس میں یہ ہے کہ بجٹ کچھ مناسب ہو جاتا ہے فائبر کی نسبت یہ کچھ سستے پڑتے ہیں لیکن کالٹی میں یہ بہترین ہے لاکھ لگایا گیا ہے چھٹکی اور ساتھ میں یہ ڈبل یہ دیکھیں سائٹ آؤٹ سائٹ یہ بھی سیم ہے تو یہ بیک سائٹ کی تھی اس کے ساتھ اگر آپ واش روم کا ڈور بھی لیں تو آپ کو اس کا جو ہے نا سائل وہ آپ کو اسی ڈیزائن میں ملے گا واش روم میں ہم نے کیا کیا جی واش روم میں ہم نے اس کو لگایا جی پی وی سی کے ڈور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک جسے ہم بولتے ہیں پی وی سی تو یہ نیو شیپ آئی ہے ایک روٹین والے ہیں وہ خلقے ہیں لیکن یہ پلاسٹک کی ساتھ میچن پلاسٹک کا یہ ہے کہ یہ واش روم میں لگانے سے ایک تو آپ بجٹ کم ہو جائے گا مثلا اس میں فائبر کی نسبت یہ آلکوست ہاف پرائس میں مل جاتا ہے دوسرا اسے بھی پانی یا دوب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا واش روم میں اسے یوز کر سکتے ہیں جی بھی اسے میں فرسٹ فلور پہ آگئے ہوں تو یہ مین انٹری آئیتر بھی ہم نے یہ ملیشیا کا دروازہ کلیفکن ڈیزائن میں لگایا ہے دوسٹ اپر کا یہ فائدہ ہے کہ دروازہ پیچھے روک جاتا ہے اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی چیز نیکسٹ ادھر ہم نے واش روم کا ایک دور لگایا ہے تو میں آپ کو وہ بھی ویزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پی وی سی کا دور ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سرہ مرضی آپ کروانے ہیں انسائیڈ اوٹسائیڈ سیم بیزائن اور تری دربی اور ادھر دور سٹاپ پر ہم نے اوپر لگایا تاکہ واش روم میں پانی لگتا ہے تو وہ خراب نہ ہو تو یہ نیو کوالٹی ہے اور بڑا زبردست ہے یہ اوپر بیک جو سین ہے فرسٹ فلور میں ادھر بھی ہم نے یہ پانچ فوٹ اور سات فوٹ کا لگایا ہے جو روم کا سائز ہے وہ ہے ساڑھے تین بائی سات پونے چار بائی سات اور جو مین ہے یہ پانچ بائی سات کی تو ابھی وہی کلیفٹن ڈیزائن لگایا ہے اور اس کے ساتھ یہ بیڈروم ہے بیڈروم کا بھی وہی سٹینڈرڈ کہ آپ ان کی شائن دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے یہ اوپن ٹیرس کی طرف ہے جی دروازہ تو یہ اوورال تقریباً اس گھر میں پچیس دروازے تھے اور جس میں سے ایک مین اپنے فائبر میں لگایا ہے باقی جو ہیں سارے جو روم کے ہیں وہ ملیجیا پینل میں لگائیں اپلائی میں اور چار سے پانچ باش روم تھے جن کو ہم نے پی وی سی کے لگائیں تو یہ ماشاء اللہ آج کام کمپلیٹ ہو گیا کسپر کو بہت پسند آیا اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے آپ لائک کیجئے اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ گھر بیٹھے اسی طرح کا خوبصورت کام کروانا چاہتے ہیں تو میرے ورڈ ساب نمبر میں مجھ سے رابطہ کیجئے میرا چینل ویزر کیجئے اوکے جی اللہ حافظ